اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ماننے رکھیں اور سب کی رزق میں بہت زیادہ برکت آتا فرمائیں اور اپنی رحمتیں نازل کریں تو ویورز آج میں ہاتھ اور چائنیس نوڈلز کی ریسی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بچے بڑے سب اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے آپ نوڈلز جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو باقی جو انکریڈینس اس میں ہم شامل کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں کہ کون کونسی چیزیں جو ہے وہ اس سے شامل کریں گے تو یہاں میرے پاس جو ہے وہ تین سو گرام چکن ہے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور ایک جو ہے وہ میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور ایک ہی ٹوماتو تھا میرے پاس ٹوماتو بھی میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ایک چمچ لسن کا ہمیں چاہیے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا اور ایک شیملا میرچ بھی میں نے جو ہے وہ کیوبز میں کٹ لیا ہے اور میں پاس جو ہے جی ٹوماتو کیچپ یہ میں نے ہاف کپ لیا ہے آپ ایک کپ لیں ہاف کپ لیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے فلیور آپ اتنا جوہوس میں ایڈ کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں تو نوڈل جو ہیں وہ ہم اس میں سے نکالتے ہیں اور جو ہے اس میں سے نکلے گا یہ مسالے کا ایک پیکٹ تو ویورز یہ جو آپ اس میں کوئی بھی دوسری نمک میں جو ہے وہ شامل نہیں کریں گے کچھ بھی اور اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف یہ مسالہ جو ہے اس کو پانی میں مکس کر کے جو ہے وہ ہم نوڈلز میں شامل کریں گے اگر آپ بہت زیادہ سپائسیز کھاتے ہیں تو آپ پورے پیکٹ یوز کیجئے گا کیونکہ ہم تھوڑا کم کھاتے تو میرے ہاف جو ہے وہ مسالہ ڈالا تھا لیکن پھر بھی کافی سپائسی بنے تھے تو یہاں پہ پانی بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا تھا پانی بوائل ہو گیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ جو ہے وہ نمک کا اور آئل یا گھی جو بھی آپ کے پاس ہے ایک چمچ آپ وہ شامل کر دیں اس کا مقصد صرف یہ نوڈل جو ہے وہ نکرے نکرے رہے اگر آپ نے نہیں بھی شامل کرنا تو آپ کی مرضی تو اب ہم اس میں جو ہے وہ نوڈلز ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح جو بوائل ہو سکے تو ویورز within 7 منٹ جو ہے ہمارے نوڈلز بوائل ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹین کر لیا اور بہت ہی نکرے نکرے جو نوڈلز ہیں وہ تیار ہیں تو چلے چٹ پٹا اس کو بنانے کے لئے اب ہم تیاری کرتی ہیں تو ویورز یہاں پہ میں نے پین میں دو چمچ آئل جو ہے وہ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے لسن جو ایک چمچ ہمارے پاس تھا تو لسن کو ہم نے دو سے تین منٹ جو ہے وہ اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ اس میں جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت اچھا اس سے جو ہے وہ کھانے میں ٹیسٹ آتا ہے تو ویورز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ٹرائے بھی کیجئے گا کہ اگر آپ گھر میں آپ نے یہ نوڈلز بنائے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو تین سو گرام میرے پاس چکن تھا وہ ہم نے اس میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے اور تین سے چار منٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ بھوننا ہے کیونکہ چکن کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے کوئی بھی آپ میٹ لے لیں تو اس کو جب تک ہم بھوننے کی نہیں اس میں سے سمیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو یہ میں نے ہاف مسالہ جو ہے وہ میں نے پانے میں شامل کر دیا تھا اور اس کو اب ہم شامل کریں گے چکن کیونکہ ہم نے تین سے چار منٹ فرائے کر لیا ہے تو اس میں یہ ہم ایڈ کر دیں گے تو ویورز جو مسالہ اس کو اپنے پانی میں اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ٹاٹری ہے اور وہ آپ مکس کریں گے تو ایک کھٹاس جو ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو اس میں آئے گا اب میرے پاس جو شیملہ مرچ تھی جو پیاز اور ٹوماٹر جو میں نے کہ اس میں کٹے ہوئے تھے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جو لک ہے وہ گرین ریڈ وائٹ بہت ہی پیاری لک جو ہے وہ آ رہی ہے اور بہت ہی کمبینیشن اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو سے تین منٹ اس کو بھوننا ہے اور بعد میں پھر اس میں ہم ٹوماتو کیچپ ڈالیں گے کیونکہ جو سبزیاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا نرم کرنا ہے تو اس لئے جب ہم ٹوماتو کیچپ اس میں شامل کریں گے تو مزید اس کو تین سے چار منٹ جو ہے وہ ہم نے فرائے کرتے رہنا ہے بھونتے رہنا ہے اور اس چمر جو ہے وہ جلاتے رہنا ہے تو ویورز بہت ہی مزے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے اور ایسی چیزیں تو ہر روز دل کرتا ہے بندہ بنائیں تو یہ دیکھیں ویورز بہت ہی مزے کا جو ہمارا مٹیریل ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور جو لکھ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں نوڈلز ہم نے بوائل کر لیے تھے تو ویورز یہاں پہ میں نے جو ہے وہ نوڈلز ہوتنڈ ساوس چائنیز نوڈلز جو ہیں وہ ڈش آؤٹ کر دیئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لکھ ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے ہیں تو آپ یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ بہت سا خیال